تو ہیلو گائز آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہولیوڈ کی top 5 موویز کے بارے میں جو کی یوٹیوب پر ہندی میں آویلیبل ہیں تو دوستو ہر بار کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں ایکسن سسفینس وار سائنس فکشن اور بھی کئی طریقی موویز کے بارے میں تو دوستو اگر بھی آپ اس طریقی موویز کا شوق رکھتے ہیں تو ویڈیو کو جرابی مس مت کرنا تاکہ آپ سے کوئی بھی موویز مس نہ ہو جائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بہترین موویز کے ساتھ موویز کا نام ہے ڈاٹر آف تا بولف موویز سال 2019 میں ریلیج کی کہ یہ ایکسن تھرلر موویز ہے اس موویز کے اندر ہمیں ایک لیڈی کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جو بھی پہلے ملٹری کی سولجر ہوتی ہے اور اب اس کے پتا کی موت کے بعد یہ لیڈی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک نارمال لائپ بتا رہی ہے لیکن ایک دن کچھ خطرناک لوگ اس لیڈی کے بیٹے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پتا نہیں ہوتا جس لیڈی کے بیٹے کو کڈنیپ کیا ہے وہ ایک ایکس ملٹری سولجر ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نکل جاتی ہے اور ایک ایک کر کے ان کو ڈھونڈ کر مارنا شروع کر دیتی ہے اب آخیر تک اپنے بیٹے کو وہ کس طرح بچاتی ہے اور موویز میں آگے کیا ہوتا ہے آپ موویز دیکھ کر جان سکتے ہیں اس موویز کے آئی ہم ڈیوی ریٹنگ ہے 6 out of 10 یہ موویی یوٹیوب پر ہندی میں آبیلیبل ہے تو نیکس موویی ہے گولڈن سلمبر یہ موویی سال 2018 میں ریلیج کی گئی ایک ایکسن تھرلر مووی ہے مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ڈیلیوری بائی کی جو کی روزانہ کی طرح ہے وہ اپنی جاپ پر نکل جاتا ہے لیکن جس ایریے میں وہ پارسل دینے جاتا ہے اس ایریے کے ہونے والے پریسیڈنٹ کنڈیڈیٹ کی بم بلاش میں موت ہو جاتی ہے اور اب اس کا ذمہ دار اس ڈیلیوری بائی کو مانا جاتا ہے اور اب پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے حالانکہ وہ بے کشور ہوتا ہے لیکن کسی نے سارے الجام اس پر ڈال دیا ہے اب وہ پولیس سے بھاگ رہا ہے لیکن وہ کب تک بھاگتا رہے گا اور کیا وہ اپنے آپ کو بے گناہ شابط کر پائے گا اور مووی میں آگے کیا ہوتا ہے اور اشلی قاتل کون ہے یہ آپ مووی دیکھ کر جان سکتے ہیں اس مووی کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 5.9 آؤٹ آف ٹین یہ مووی یوٹیوب پر ہندی میں آویلیبل ہے ایک سچا دن کومہ کے کئی مہینوں کے برابر ہوتا ہے مطلب تم یہاں ہزاروں سالوں تک زندہ رہ سکتے ہو تو نیکسٹ مووی آتی ہے کومہ یہ مووی شہال 2019 میں ریلیج کی گئی ایکسن سائنس فکشن مووی ہے تو دوستو جب انسان کومہ میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بس یہی مووی میں دکھانے کی کوشش کی گئی جب کوئی انسان کومہ کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کس دنیا میں ہوتا ہے حالانکہ یہ سب ایک فکسل ورڈ کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ سب دیکھنے میں کافی انٹریسٹنگ لگتا ہے موووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک وکٹر نام کے ایک آدمی کی جو کی کومہ میں ہوتا ہے اور وہاں اس کی گل فرینڈ بھی ہوتی ہے اور پہلے تو وکٹر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن جلد ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اسے فسایا گیا ہے اسے اپنی گل فرینڈ کو بچانا ہے اسے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا کیا وہ ایسا کر پاتا ہے اور کیا وہ اور اس کی گل فرینڈ بچ پاتے ہیں یہ آپ مووی دیکھ کر جان سکتے ہیں اس مووی کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 6.3 آؤٹ آف ٹین یہ مووی یوٹوپ پر ہندی میں آبیلیبل ہے تو نیکسٹ مووی ہے سٹار ڈس مووی سال 2007 میں ریلیج کی گئے ایک فینٹیسٹی ایڈوینچر مووی ہے اس مووی میں کہانی ہے کرسٹن کی جو کی وکٹوریا کو پرومس کرتا ہے کہ وہ میجیکل کنگڈنگ میں جائے گا اور اس کے لئے ایک میجیکل اسٹار لائے گا اور اپنے وعدے کو نبھائے گا اور اپنے وعدے کو نبھانے کے لئے ایک کرسٹن نکل جاتا ہے اور اسے اس ایڈوینچر پر کس کس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخر تک اس میجیکل اسٹار کو وہ لا پاتا ہے یا نہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو مووی کو دیکھنا ہوگا اس مووی کے آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 7.6 آؤٹ آف ٹین یہ مووی کافی کمال کی مووی ہونے والی ہے یہ مووی ہندی میں یوٹیوب پر آبیلیبل ہے تو نیکش مووی ہے مورٹل کومبیک یہ مووی سال 2021 میں ریلیج کی گئے ایکسن فینٹیسٹی مووی ہے اگر آپ ایک بہترین مووی کی تلاز میں ہو تو یہ مووی بالکل میس مت کرنا یہ مووی ایک ایکسن فینٹیسٹی مووی ہے یہ مووی کافی لیٹیسٹ مووی ہے کافی اچھی مووی ہے اور یہ مووی ہندی انگلیس دونوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ مووی یوٹیوب پر بھی اندی میں آبی لیول ہے مووی کافی کمال گیا ہے تو مس مت کرنا تو میں آپ کو اس مووی کی سٹوری نہیں بتاؤں گا اس مووی کو آپ دیکھ کر انجائے کرو اس مووی کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 6.1 آؤٹ آف ٹین